موسیقی خدا و نیسو کے بابرک جلالی نام میں آپ سب کو میرا سلام ہوں خدا ان کی تعریف اور گوڈ شیپرڈ ٹیلیوین کے لیے اس منسٹری کے لیے اور بشپ پالوس مسیح کے لیے جن کے اندر ایک بڑا پیشن کلیس پاکستان کے لیے اور ان کی وساطت سے ہم آج خدا ان کا کلام سنیں گے میں ان کا شکر گزاروں کہ انہوں نے موقع دیا تاکہ میں یہاں پر کلام کی خدمت کر سکوں اور آپ سب تک خدا کا زندہ کلام بنچا سکوں آئیے میرے ساتھ دیکھئے کلام مقدس میں سے خدا یسو المسیح کا لکھا گیا تیسرا انجیلی بیان جو لکا طبیب کی معرفت لکھا گیا اس کا بائیسوہ باب اور اس کی ہم چوبن آیت سے لے کر باسٹوی آیتہ خدا ان کے کلام میں سے پڑھیں گے کلام مقدس میں یوں لکھا ہے پھر وہ اسے پکڑ کر لے چلے اور سردار کاہن کے گھر میں لے گئے اور پترس فاصلہ پر اس کے پیچھے پیچھے جاتا تھا اور جب انہوں نے سہن کے بیچ میں آگ جلائی اور مل کر بیٹھے تو پترس ان کے بیچ میں بیٹھ گیا ایک لونڈی نے اسے آگ کی روشنی میں بیٹھا ہوا دیکھ کر اس پر خوب نگاہ کی اور کہا یہ بھی اس کے ساتھ تھا مگر اس نے یہ کہہ کر انکار کیا کہ اے عورت میں اسے نہیں جانتا تھوڑی دیر کے بعد کوئی اور اسے دیکھ کر کہنے لگا کہ تو بھی انہی میں سے ہے پترس نے کہا میاں میں نہیں ہوں کوئی گھنٹے بھر کے بعد ایک اور شخص یقینی طور سے کہنے لگا کہ یہ آدمی بے شک اس کے ساتھ تھا کیونکہ ایک گلیلی ہے پترس نے کہا میاں میں نہیں جانتا تو کیا کہتا ہے وہ کہہ ہی رہا تھا کہ اسی دم مرگ نے بانگ دی اور خداون نے پھر کر پترس کی طرف دیکھا اور پترس کو خداون کی وہ بات یاد آئی جو اسے کہی تھی کہ آج مر کے بانگ دینے سے پہلے تو تین بار میرا انکار کرے گا اور وہ باہر جا کر زار زار رویا خداون کے کلام کے پڑے اور سنے جانے کی برکت ہم سب پر ہو آمین آج کلام کے اس حصے میں سے جو میں نے مضمون کے لیے آیت لی ہے وہ چون آیت ہے اور اس کے آخری حصے میں سے میں نے آج کے کلام کا عنوان جو ہے وہ لیا ہے اور اس کو میں پڑے دیتا ہوں دوسرے حصے کو چون آیت کے اور پترس فاصلہ پر اس کے پیچھے پیچھے جاتا تھا اس آیت کے حصے میں سے میں نے مضمون لیا ہے اور مضمون ہے یسو کے ساتھ ساتھ یا فاصلے پر یسو کے ساتھ ساتھ یا فاصلے پر یہ مضمون ہے ہمیں جب بائبل مقدس کا ہم مطالعہ کرتے ہیں پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک رات پہلے ہی ان سب شاگردوں نے خدا یسو کے ساتھ بڑے بڑے پرامیسز کیے یہاں تاکہ انہوں نے یسو سے یہ بھی کہا کہ اگر ہمیں تیرے ساتھ مرنا بھی پڑا تو ہم مریں گے اور پترس جب سے خدا یسو کے پیچھے ہو لیا تھا تب ہی سے یہ بڑا ایکٹیف اور ایموشنل شاگرد تھا اور ہمیشہ خدا یسو پر یہ ظاہر کرتا رہتا کہ خدا اے ربی میں تُس سے زیادہ پیار کرتا ہوں اور یہ اپنے پیار کا اظہار دکھانے کے لیے اپنی وفاداری شو کرنے کے لیے یہ ہمیشہ ہر کام میں یہ آگے آگے رہتا تھا اور خدا یسو سی بھی اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے موجزات میں وہ تین شاگردوں کو اپنے ساتھ رکھتے تھے پترس یوہرنا اور یعقوب کو اور اسی طرح جب خدا یسو سی پانیوں پر چل رہے تھے تو سب سے پہلے پترس نے کہا خدا اگر تُو ہے تو مجھے بھی فرما میں پانیوں پر چلوں اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا یسو سی نے یہ پوچھا کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں اور لوگوں کی رائے بیان کرنے کے بعد سننے کے بعد خدا یسو نے کہا تم مجھے کیا کہتے ہو تو سب سے پہلے پترس نے کہا کہ تُو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے اور اسی طرح جب خدا یسو مسیح کو گیتسمنی باغ میں رومی سپاہی پکڑنے کے لئے آئے تو اسی نے اپنی تلوار سے ایک سپاہی کا کان جو ہے وہ کار دیا تو ہر کام میں ہم اسے بڑے ایکٹیو اور آگے دیکھتے ہیں لیکن جب اس پر حقیقت کھل گئی کہ میرا استاد میرا ربی جو ہے وہ گرفتار ہو گیا ہے اور اس سارے ماحول کو دیکھ کر اس کنڈیشن کو دیکھ کر لکھا کہ سب شگز بھاگ گئے جن میں یہ بھی تھا اور اس کے بعد وہ جب یسو کو گرفتار کر کے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب پترس نے اس سارے لشکر کو دیکھا جن میں سردار کاہن بھی تھے حیکل کے سردار بھی تھے بزرگ تھے اور رومی سپاہی تھے جو لاتھیں اور تلواریں لے کر آئے اس بڑے لشکر کو جب انہوں نے دیکھا اس ساری صورتحال کو اس نے دیکھا تو اس سب شگز بھاگ گئے اور پترس بھی بھاگ گیا اور اس کے بعد جب وہ خدامی اس مسیح کو ہم دیکھتے ہیں کہ سردار کاہن کے گھر میں لے گئے تو وہاں تک پیچھا کرتے کرتے فاصلے پر پترس اس جگہ پر پہنچا جو کبھی یسو کے ساتھ ساتھ رہتا تھا آج وہ یسو کے ساتھ نہیں ہے بلکہ فاصلے پر آ چکا ہے اور فاصلے پر آنے کے کیا اثرات ہوئے کہ جب ایک لونڈی نے آگ کی روشنی میں پترس کو دیکھا تو اس نے کہا یقینا تو بھی اس کے ساتھ ہے تو دیکھیں جو بڑی وفاداری اپنے استاد سے اپنے ربی سے اپنے خداوند سے وہ دکھاتا تھا اس نے فورا انکار کر دیا یاد رکھیں اگر ہم خداوند کے ساتھ ساتھ چلیں گے تو ہمارے اندر وفاداری رہے گی اگر فاصلہ آ جائے گا تو ہمارے اندر سے خداوند کے لیے وفاداری جو ہے فیتفولنیس ختم ہو جائے گی اس لیے ہمیشہ اپنے آپ کو روحانی طور پر چیک کرتے رہے کہ کیا میں ابھی بھی یسو کے ساتھ ہوں یا میرے اور یسو کے درمیان فاصلہ آ گیا ہے اور اس نے انکار کر دیا تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص نے کہا کہ یقینا تو بھی یسو کے ساتھ ہے کیونکہ تو گلیلی ہے اس نے کہا میاں میں نہیں جانتا تُو یہ کیا کہتا ہے اور اسی طرح تیسری بار بھی جب کسی نے کہا کہ تُو اس کے ساتھ ہے تو اس نے انکار کر دیا ایک انجیلی بیان میں لکھا ہے کہ یہ لانت بھیڑنے لگا کہ میں اس کو نہیں جانتا دیکھیں جو چند گھنٹے پہلے اپنے خدا ان کو دیکھتا اور اس کے ساتھ وفاداری کے وعدے کرتا اور وہ ہی جو ہے وہ انکار کر رہا وہ لانت بھیج رہا اور وہ کہتا ہے میں اس شرط سے نواقف ہوں اور اس نے تیسری بار بھی انکار کر دیا یہ صرف خدا یسو کے فاصلے پرانے سے خدا یسو کی قرب سے وہ جیسے ہی دور ہوا اس کے جذبات بدل گئے اس کے دل کی حالت بدل گئے اس کی خدا ان کے ساتھ جو کمیٹمنٹ تھی جو آنسٹری تھی سب میں چینج آ گیا کیونکہ اب وہ خدا یسو کے ساتھ نہیں تھا فاصلے پر تھا ایک بات یاد رکھیں فاصلہ فاصلے پیدے کرتا ہے اور جب فاصلے پیدا ہوتے ہیں تو راہیں بدل جاتی ہیں اور جب راہیں بدل جائیں تو منزلے بھی بدل جاتی ہیں اور ایک شخص جب اپنی منزل پر ہی نہیں پہنچے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا اور گمراہ کا مطلب ہے راہ کا گم ہو جانا سو ہم جو زندگی کی راہ پر چل رہے ہیں اگر ہمارے درمیان اور یسو کے درمیان فاصلے پیدا ہو گئے تو ہماری راہ گم ہو جائے گی ہم گمراہ ہو جائیں گے اور یاد رکھیں جو بھیڑے گمراہ ہو جاتی ہیں انہیں جو ہے وہ بہت سارے جانور جو ہے بیڑیے جو ہیں وہ پکڑ لیتے ہیں اور انہیں زخمی کر دیتے ہیں مار دیتے ہیں اور سب سے بڑا بھیڑیا جو آسمان سے گرائے گیا وہ ابلیس ہے اور اس کی ایک ہی روح ہے اور یہ ہنا دسمے باب میں لکھا ہے کہ چور نہیں آتا چورانے مار ڈالنے اور ہلاک کرنے وہ گمراہ اور برگشتہ بھیڑوں کو جو اپنا راہ بھول گئی ہوں جن کے درمیان وہ دیکھتا ہے کہ ان کے درمیان اور یسو کے درمیان فاصلہ آ چکا ہے وہ بھیڑے وہ لوگ وہ اماندار وہ اس بھیڑیے کا ٹارگٹ ہے اور وہ ان کو اپنے قبضے میں دوبارہ سے لے لیتا ہے اس لیے کبھی بھی اپنے اور یسو کے درمیان فاصلہ نہ آنے دے کبھی بھی کمپرومائز نہ کریں حتیٰ کہ پترس جیسی کنڈیشن اور واقعات اور حالات ہی کیوں نہ ہو جو اپنی جان بچاتا ہے وہ اسے کھوئے گا اور جو اپنی جان اس کے لیے کھوئے گا وہ اس کو بچا لے گا وہ زندگی کا مالک ہے وہ قیامت اور زندگی ہے اس نے دینہ ہاتھ والے ڈاکو کو جب وہ خدا یسو پر ایمان لائیا گویا اس نے اپنے گناہ کا اقرار کیا جب اس نے کہا کہ ہم تو اپنے گناہوں کی سزا پا رہے ہیں اور اس نے خدا یسو سے درخواست کی کہ خدا جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد رکھنا اور وہ سلیپ پر گویا یسو کے قریب تھا قرب میں تھا خدا یسو نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا یاد رکھیں اگر ہم خدا ان کے ساتھ ساتھ ہیں تو موت بھی ہمیں کسی بات سے خدا یسو سے عبدی زندگی سے برکت سے ہماری جو دیسٹینیشن ہے ہماری جو منزل ہے آسمانی یروشلم اسے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا اس لیے کبھی بھی خدا یسو کے درمیان اور اپنے درمیان فاصلہ نہ آنے دے بعض اوقات گناہ فاصلہ لے آتا ہے بعض اوقات دنیا فاصلہ لے آتی ہے بعض اوقات ہماری اپنی اسائشیں وہ فاصلہ لے آتی ہیں بعض اوقات ہمارے بہت سارے جسمانی ایسے کام جو ہم خدا کی مرضی روح کی مرضی کے بغیر کرتے ہیں وہ فاصلے لے آتی ہیں یہودہ اکثر یوتی کے اندر دولت کی حوص وہ فاصلہ لے آئی اور اس حجوم میں جو یسو کو پکڑنے کے لئے آیا تھا سب سے آگے یہودہ اکثر یوتی تھا اور اس نے آ کر خدا یسو کا بوسہ لیا گویا اپنی محبت کا بڑا اظہار کر رہا ہے لیکن خدا یسو جانتا تھا خدا نے کہا میا جس کام سے آئے ہو وہ کام کرو آج بہت سارے مسیح ایسے ہیں جو یسو نام بڑی عقیدت سے لیتے ہیں بائبل مقدس کو بڑا چونتے ہیں اور وہ اپنے اندر سے مسیح کی بڑی محبت کا اظہار کرتے ہیں لیکن وہ ریال لائف میں وہ بالکل زیرو اور کھوکلے اور خالی ہوتے ہیں اور ترہ ترہ کی حفظوں سے وہ بھرے ہوتے ہیں وہ لالج کی حفظ سے گناہ کی حفظ سے زناکاری کی حفظ سے بھرے ہوتے ہیں وہ چرچ میں مقدسوں کے مجمع میں ہوتے ہوئے بھی وہ خداون سے کہیں دور ہوتے ہیں وہ پریر میٹنگز میں ہوتے ہیں ان کے ہارٹ میں بائبل مقدس ہوتی ہے لیکن روحانی طور پر وہ خداون یسو سے بہت دور ہوتے ہیں میں نے ایک غزن لکھی اور اس کا پہلا شیر میں نے یہود سیوتی کو مدر نظر رکھتے ہوئے میں لکھا اور میں آپ کے ساتھ شیر کرنا چاہتا ہوں وہ کچھ اس طرح ہے کس نیت سے یسو کا بوسہ طرح دھوکہ دے رہے ہیں آج بہت سارے وہ خداون یسو کو بوسے بھی دے رہے ہیں مگر ساتھ ہی ساتھ خداون یسو کا نام بھی بدنام کر رہے ہیں خداون یسو کو ڈی گریٹ بھی کر رہے ہیں گویا خداون یسو مسی کو پکڑوا بھی رہے ہیں یہودہ نے تو ایک ہی جب ان کو پتا چلتا ہے کہ یہ کرشن ہے اور یہ شراب نوشی کرتا ہے اور یہ شراب بیجتا ہے تو گویا وہ یسو کو بیج دیتا ہے اور غیر قوم والے یسو کو بدنام کرتے ہیں یسو نام وہ اشتیار دیتے فلانا مسیح وہ یہ شراب بیجتے ہوئے پکڑا گیا سو ہم تو شاید یہودہ سے بھی بہتر ہیں اس لیے کبھی بھی کسی چیز کو اپنے اور یسو کے درمیان نہ آنے دیں کلام مقدس میں ہنو کے بارے میں لکھے وہ تین سو برس تر خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور عیوب کے بارے میں لکھے عیوب خدا ان کو کہتا خدا میرا پاؤں تیرے پاؤں کے ساتھ ملا رہا جڑا رہا یہ محبت یہ وفاداری ہم تو تین دن یا تین مہینے یا بابوش کل تین سال بھی خدا ان کے ساتھ وفاداری سے نہیں چل پاتے لیکن ہنو تین صدی تین سو سال جو ہے وہ خدا ان کے ساتھ چلتا رہا پیچھے نہیں ہٹے اس کے بارے میں خدا اس کی تعریف کرتا اور خدا ان ابلیس کو چیلنج کرتا اور کہتا کیا تُو نے میرے بندہ یو جیسا شخص زمین پر دیکھا کیا کوئی ایسا شخص تجھے نظر آتا ہے اور اس نے کہا تیرا ہاتھ اس پر بڑھا ہوا ہے اس نے کہا چل میں اپنا ہاتھ پیچھے اٹھاتا ہوں دیکھ لے جو کچھ تو اس کا کر سکتا ہے صرف تو اس کی زندگی نہیں لے سکتا باقی میں اس کو تیرے اختیار میں دیتا ہوں اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خدا ان کے ساتھ ساتھ رہنے والا شخص اس کے دس بچے ایک دن میں مر شخص اپنے وقت کا بادشاہوں کے لیول کی زندگی بسر کرنے والا ایک دن میں ہی وہ مفلس ہو گیا غریب ترین ہو گیا اور سب رشتے ناتے اس کو چھوڑ کر چلے گئے یہاں تاکہ اس کی بیوی بھی وہ اسے چھوڑ کر چلی گئے اسے سر سے لے کر پاؤں تک وہ زخموں سے بھر گیا پھوڑوں سے بھر گیا دردناک پھوڑے لیکن اس نے خداون کا انکار نہ کیا وہ اس حالت میں بھی خداون کے ساتھ رہا اور ایک جگہ پر بیان دیتا ہے ایمان سے وہ کہتا ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے خداون کو دیکھوں گا ہاں میں کوئی غیر نہیں کیونکہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے جو خدا ان کے ساتھ ساتھ رہتا ہے وہ دلیری سے بھرا رہتا ہے وہ ایمان سے بھرا رہتا ہے اس کا ایمان کا لیول وہ کم نہیں ہوتا وہ بڑھتا رہتا ہے اور وہ ہمیشہ ایمان کی باتیں کرتا ہے زنگی کی امید کی باتیں کرتا ہے لیکن جب فاصلہ آجاتا ہے پھر ایمان بھی چلا جاتا ہے اور دلیری بھی چلی جاتی ہے دیکھیں پترس نے ایک لونڈی کے سامنے یسو کا انکار کر دیا عام بھیڑ میں سے چند لوگ مزید دو لوگ نے جب خدا یسو کی شنارٹ کے بارے میں اسے کہا تو اس نے کہا میں تو جانتا ہی نہیں اب فاصلہ آگیا تو وہ دلیری چلی گئی اس لئے خدا کے لوگوں ہمیشہ خدا ان کے ساتھ وفادار رہے ہیں کلام میں لکھا ہے مبارک وہ جو کامل رفتار ہیں کامل رفتار اور کامل رفتار وہ ہی ہیں جو خدا ان کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اپنی وفاداری کو نوٹ کریں اور اپنی روحانی زندگی کو چیک کریں اور چیک کریں آپ کی دعایہ زندگی وہ کیسی ہے کئی دن کئی مہینے ہم اپنے دعایہ مذہبوں پر نہیں جاتے کئی مہینے ہو جاتے ہم بائبل مقدس کا متعلیہ نہیں کرتے ہم چچیز میں نہیں جاتے اور فاصلے پر لے جاتی ہیں کدا کے لوگو دھیان کریں غور کریں بعض اوقات ہم کہتے ہیں نہیں جی میں تو چھر جاتا ہوں میں دعا بھی کرتا ہوں لیکن ہم عملی زندگی میں نہایت ویک ہوتے ہیں کلام میں ایسے لوگوں کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ کلام کی وضع تو رکھتے ہیں لیکن اس کے اثر کو قبول نہیں کرتے ہیں ان کے اندر اثر کوئی نہیں ہے کلام بہت جانتے ہیں لیکن وہ کلام ان کی زندگی سے ان کی بول چال سے ان کی گفتگو سے ان کے کریکٹر سے وہ کلام نظر نہیں آتا اور یاد رکھے سیکھا ہوا سنا ہوا کلام ہمیں نجات نہیں دے سکتا ہمیں وہ کلام نجات دے سکتا ہمیں وہ کلام خدا کی بادشاہت میں لے کے جا سکتا ہے جو کلام ہماری پریکٹیکل لائف کا حصہ ہوتا ہے کیونکہ کلام تو عبلیس بھی بہت جانتا ہے جب خدا یسو کی پہلی زمینی آزمائش ہم دیکھتے ہیں جب خدا سمسی نے چالیس دن کا فاقہ کیا تو بیابان میں کلام سنا سنا کر وہ خدا یسو سمسی کو قائل کر رہا تھا شیطان وہ کلام جانتا ہے وہ کرو بھی فرشتہ رہا ہے اس لئے کلام کو جاننا کافی نہیں ہے کیونکہ کلام کو سن کر اگر کوئی اس پر عمل نہیں کرتا تو اور جب ہوا چلتی ہے بارش آتی ہے تو فان آتا ہے تو اس کا گھر گر جاتا ہے لیکن مبارک اس کو کہا گیا ہے جو کلام کو سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے وہ اس شخص کی معنی جو چٹان پر اپنا گھر بناتا ہے آپ کس بنیاد پر اپنا گھر بنا رہے ہیں کیا رید پر بنیاد بنا کرا مطمئن تو نہیں بہت سارے لوگ اپنی کمزور لائف میں رہتے ہوئے کمزور دوائیہ زنگی کمزور پریٹیکل لائف میں وہ مطمئن ہے اور مکشفہ کی کتاب میں لدکیہ کی کلیسیہ کو خدا یہ سنے کہا تو کہلاتا تو زندہ ہے پر ہے مردہ بہت سارے لوگ جن کو ابلیس نے ان کا ذہن بند کیا ہوئے اور ابلیس نے ان کو مطمئن رکھا ہوئے کہ نہیں آپ تو روز دعا کرتے ہو آپ تو روز بائبل پڑھتے ہو آپ تو چرچ بھی جاتے ہو آپ خدا ان کے ساتھ ساتھ ہو ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے یہ چھوٹا موٹا جھوٹ بول دینا چاہیے یہ کمزوریاں ہماری زنگی میں رہنی ہے کوئی بات نہیں خدا آپ کی مشکل کو جانتا تھا اگر آپ نے کسی کی آسانی کے لئے جھوٹ بول دیا تھا کوئی بات نہیں اور ابلیس ہمیں اس طرح کنونس کر کے وہ ہمیں گناہ کی حالت میں رکھتا ہے یاد رکھیں اگر ہم گناہ کی حالت میں تو ہم خدا ان کی بادشاعت میں نہیں جا سکتے خدا ان کے قریب رہے خدا ان کے قرب میں رہے دعا یا مذہبو پر رسمی دعائیں نہ کریں چند منٹس کی دعائیں نہ کریں خدا کی حضوری میں زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں جب تک خدا آپ سے نہ بولیں اس کی حضوری کے تجربات لیں کلام مقدس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں تاکہ اس کے قرب میں رہیں آپ کی سوچوں میں اس کا کلام رہیں آپ کے خیالات میں آپ کے دل میں ایوب کہتا میں میں نے ضروری خوراک سے بھی زیادہ تیرے کلام کو اپنے اندر زخیرہ کیا اور یہی وجہ کہ سب اسے چھوڑ گئے تھے اور نہ جانے وہ کتنے دن وہ بھوکا رہتا تھا کون اسے کھانا دیتا تھا لیکن وہ ساری حالت میں وہ ساری ازمائش کے وقت میں وہ خداوند کی تعریف اور میرا ایمان ہے کہ یہی کلام جو اس کے اندر تھا جس کو وہ بولتا تھا کلام اور کلام بول بول کے دعا کرتا تھا خدا سے مخاطب ہوتا تھا یہی کلام کی قدرت اسے سنبھالے رکھی خدا کے لوگو خدا کے قریب رہے اگر زندگی پانا چاہتے کلام میں لکھا اگر انسان سب کچھ حاصل کر لے لیکن اپنی زندگی کا انکار کر دے اپنی زندگی کا نقصان کر دے تو کیا فائدہ اس لیے آپ اپنے آپ کو چیک کریں اپنی زندگی کا اتصاب کریں اور کہیں خدا مجھے بھی فضل دے کہ میں تیرے سات سات چلوں میں تیرے سات سات رہوں جیسے میں زمین پر تیرے سات ویسے ہی آسمان پر بھی میں تیرے سات رہنا چاہتا ہوں اور یہ بات حقیقت ہے اور سچ ہے جن کو زمین پر خدا مجھے مسیح کا قرب حاصل ہے انہیں ہی آسمان پر قرب حاصل ہوگا اور یاد رکھیں جو خدا اندر سرائط کر جاتی ہے خدا یہ سمسی کا کریکٹر اس کے لائف کا حصہ بن جاتا ہے اس لئے خدا کے لوگوں جب خدا کی قدرت کا بہاوہ آپ کے اندر سے ہوگا تو لوگ اقرار کریں جانیں کہ یہ مرد خدا واقعی خدا کے قرب میں رہنے والا ہے جب آپ کے وسیلہ سے نبوتی کلام ہوگا آپ پروپسز کریں گے آپ علمیت کا کلام آپ کے وسیلہ سپریٹ ہوگا تو لوگ جانیں گے کہ یہ خدا ان کے ساتھ رہنے والا شخص ہے یہ خاتون دعا ہے یہ مرد دعا شخص ہے یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہے یہ غیر معمولی لوگ ہے اور خدا یسو کے پوزیٹی بات پترس میں دیکھتے ہیں کہ انکار کر دیا اس نے اور خدا یسو سی کے کہنے کے مطابق اس کے انکار کے بعد مرد نے بانگ دی تو لکھا وہ پھر بہر جا کر زار زار رویا یہ وہ اقرار تھا کہ خدا میں نے تیرا انکار کیا ہے تو مجھے معاف کر دیں اور چیپٹر میں اس واقعے کو پڑھتے ہیں کہ وہاں پر خدا یسو دوبارہ پترس سے ملا اور تین بار خدا یسو نے اسی سے اپنا ایک قرار بھی کروایا اس نے کہا پترس کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے اور اس نے تین بار کہا ہاں خدا میں تجھ سے محبت رکھتا اور خدا یسو نے کہا پھر میری بھیڑے چرا اور دوسری بار پھر خدا نے کہا کیا پترس تو مجھ سے محبت رکھتا ہے پترس نے کہا ہاں خدا تو جانتا ہی ہے میں تجھ سے محبت رکھتا اور پھر خدا نے تیسری بار کہا اور پھر یہ دلگیر ہو کر کہا ہاں خدا میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں تین بار پہلے اس نے انکار کیا تھا اب پھر دوبارہ خدا یسو کے قرب میں آگیا اور دوبارہ سے وہ ایک نئی محبت سے اور حقیقی محبت سے بھر گیا اور اس نے دوبارہ اقرار کیا کہ خدا میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ساری زنگی خدا ان کے ساتھ چلتا رہا جب تک وہ خدا یسو کے انجیل کو سناتے سناتے شہید نہیں ہو گیا کلیسیہ کے بزرگ بتاتے ہیں کہ پترس الٹا سلیپ چڑھا اس نے کہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ یسو کی طرح سلیپ پر چڑھو جب اس کی شہادت کا وقت آیا تو اس نے کہا میرا سر سلیپ نیچے کی طرف ہو اور میری ٹانگ اوپر کی طرف کیونکہ میں گویا مسیح کے قدموں میں اپنی جان دینا چاہتا ہوں خدا کے لوگو خدا ان کے قرب میں رہیں گے تو اسی طرح آپ ہر طرح کی آزمائش پر غالب آ سکیں گے خدا ان یسو نے کہا غالب آ جیسے میں غالب آیا ہوں اور جو غالب آئے گا اسے میں اپنے ساتھ تخت پر بٹھاؤں گا حاللویہ خدا ان کے لوگو آج خدا ان اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو اگاہ کر رہے کہ آپ اپنے آپ کو چیک کریں میں نہیں ان کی دعائیہ زنگی کمزور پڑی ہوئے ہیں انہوں نے خدا ان یسو کو چھوڑ دیا ہوئے ہیں میں نہیں جانتا لیکن آج خدا آپ سے بات کر رہا اور خدا کے لوگو خدا کی بات کو سنیں لکھے کہ جب آج ہی نجات کا دن ہے سو جب آپ خدا کی آواز سنیں اسی دن ہو لیں خدا یسو جب پہلی بار گلیل کی جیل کے پاس سے گزرا تو اس نے پترہ سکا میرے پیچھے ہو لے اور لکھے کہ وہ جال چھوڑ کر وہ یسو کے پیچھے ہو لیا یحنہ یعقوب اس لیے جب آپ خدا کی آواز سنیں فورا آپ ریپلائی کریں فورا آپ کنفیس کریں فورا اقرار کی روح میں آئیں فورا ترق گناہ کی سپیرٹ میں آئیں اور جس کمزوری کو خدا ہائلائٹ کرے آپ پر شو کرے آپ پر اگاہ کرے اس کمزوری اور گناہ کو اپنی زندگی سے ختم کریں یہ سایہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا ان کا ہاتھ چھوٹا نہیں جو بڑھ نہ سکے اور اس کا کان بھاری نہیں جو وہ ہماری دعا کو سن نہ سکے لیکن گناہ نے تمہارے اور خدا کے درمیان جدائی کو پیدا کر دی ہے اگر جدائی آگئی ہوئی ہے تو گوھر کریں کیوں آئی ہے اگر رلکس اس طور سے آپ کو چھوٹا نہیں آپ کو رحمہ نہیں ملتا آپ سے خدا بولتا نہیں خواب رویاؤں میں کلام نہیں تو غور کریں کیسا کیوں ہے شاید کوئی گناہ ہے کوئی کمزوری ہے کہیں آپ نے اپنے پریکٹیکل فیل سے آپ نے یسو کا انکار کیا ہے آپ پیچھے ہٹ گئے آپ کمزوری میں گرفتار ہو گئے کہیں نہ کہیں کلام سے بڑھ کر دنیا کو یا اپنے ریلیشنز کو اولین درجہ دے دیا ہے اقرار کریں تاکہ دوبارہ سے خدا ان کے قریب آئے خدا مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکر دے اور ہمیں فضل دے کہ ہم ہمیشہ خدا ان کے ساتھ ساتھ کہ اپنے آپ کو چیک کریں کہ یسو کے ساتھ ساتھ یا فاصلے پر خدا ان آپ کے ساتھ ہو حال دیا آئیے آج ہم جب اس کلام کو ہم نے سنا ہے تو اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ خدا ان نے آپ کے ساتھ بات کی ہے تو آئیے میرے ساتھ مل کر دعا کریں مہربان خدا ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں تو ہم سے اگاپ محبت کرتا بیلوس محبت ہاں غیر مشروط محبت جس کو کوئی میر نہیں کر سکتا اور تو ہماری بھلائی چاہتا ہے ہمیں اپنے قریب دیکھنا چاہتا ہے تو چاہتا کہ ہم روبرو تجھ سے باتیں کریں جب آدم سے گناہ ہو گیا اور وہ درک کے پیچھے چھپ گیا تو تُو غم سے بھر گیا ہاں خدا ہم چاہتا ہے کہ روبرو ہو کر ہم تُو سے بات چیت کریں تیرے ساتھ ساتھ رہیں خدا آج جتنی زنگیوں نے یہ تیرا کلام سنا ان کو فضل دے اگر ان کے اور تیرے درمیان فاصلہ آ چکا گیا اگر ان کی راہیں بدل چکی ہوئی تو اس سے پہلے کہ وہ اپنی اس نامعلوم منزل پر پہنچ جائیں جہاں وہ جانا نہیں چاہتے تھے ہاں خدا ہم تُو ان کو فضل دے کہ وہ تیرے کلام کی تابداری کرتے دوبارہ سے اپنی آئے خدا ہم تیرے ساتھ وفاداری کی زندگی کو بسر کریں خدا میں تیرہ شکر گذار ہوں اس ٹیلیوین کے لیے خدا ہم اس گود شیپورڈ ٹیلیوین کے لیے بیشپ پالوس صاحب کے لیے خدا ہم اس ساری ٹیم کے لیے جو اس منسٹری میں کام کر رہی ہے میں تیری برکہ چاہتا ہوں اے خدا ہم اس منسٹری کو فضل دے یہ اے خدا ہم تیری بادشاہت کی وسط کے لیے اسی طرح اے خدا اپنی خدمات پیش کرتے رہے ہر طرح سے بلیس کر اور وہ تمام سورس ان کو پروائیڈ کر جسے یہ طرح کلام دنیا کے کونے کونے تک پہنچا سکیں بڑی برکہ دے خدا یسو مسیح کے نام سے مانگتے ہیں آمین آمین